ایک بزرگ کے بارے میں لیکھا ہے ایک سام جو تھا نا ان سے بیعت ہو گیا اب وہ سنے نے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائیے یہ مثال سمجھانے کے لیے کبھی آپ میرے سے دلیل ماننے لگی کہ وہ بیعت ہوا تو پھر کیسے ہوا ہاتھ اس نے کیسے پکڑا ہوگا ہاتھ میں ہاتھ کیسے دیا یہ ذرا سمجھیں وہ بیعت ہو گیا بیعت ہونے کے بعد جب وہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوا انہوں نے اس کو ایک نصیحت کی کہ دیکھ بھائی تجھے کسی کو نہ تکلیف نہیں پہنچا عذیت مت پہنچا تکلیف کا معاملہ نہ ہو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں ستاؤں گا کسی کو چل گیا کچھ دن کے بعد وہ اپنے حضرت کی مجلس میں دوبارہ آیا واپس آیا جب واپس آیا تو آنی کے بعد وہ حضرت نے دیکھا کہ اس کا جو سارا سر تھا نا زخمی ہو رہا ہے سر پہ زخمی زخم ہے انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے زخم سر کے اوپر کہنے ہوا کہ آپ نے کہا جانا کہ کسی کو ستانہ نہیں ہے اب میں نے ڈنک ونک مارنا سب بند کر دیا تو اب نتیجہ یہ ہے کہ میری کوپڑی پہ کھوپے بھی آکے بیٹھ کے چوچ مانتے ہیں اب میرا یہ حال ہوگا صدرہ تو ایسا صدرگر آپ نے دیکھا ہوگا بھینسوں کی کوپڑی پہ دن پر تو بیٹھے رہتے کیونکہ وہ بیچاری کچھ کری نہیں رہی ہے تو جو بندہ ضرورت سے زیادہ سیدھا بندہ ہے نا لوگ اس کا پاگل بنا دیتے سیدھا بننا اچھا ہے لیکن بے وقوف نہیں ہونا چاہیے آدمی کو تمیزدار ہونا ضروری ہے لیکن سمجھدار ہونا اس سے زیادہ ضروری ہے سمجھدار ہونا چاہیے اس کے ساتھ تمیز صحیح ہے اور اگر بڑا تمیزدار بندہ لیے ہیں اقل نام کی چیز نہیں ہے تو ایسے بندے کو تو وہ کوئی ادھر کو مانگ دے گا کوئی ادھر کو چلا دے گا کوئی یہ کرا دے گا کوئی کچھ کرا دے گا یہ ہی ہوتا رہتا اس نے کہا کہ جب سے میں نے کچھ کرنا بند کیا تو یہ کھو میں بھی میری کوپڑی پہ چوچ مار گئے زخمی ہو گئے ان مزرگ نے جواب دیا کہ بیٹا میں نے تنہیں جو کہا تھا وہ کاتنے کو منع کیا تھا ڈک مازنے کو منع کیا تھا اپنا پھن اٹھا کر کے ذرا لہرہ دیا تھا اس کو منع نہیں کیا پھن اٹھا بنا اور ذرا ایک بار پھن کو لہرہ دیا تھا یہ منع نہیں اگر اتنا کرے گا نا تب بھی آدھے دشمن دور بھاگیں گے بات سمجھ میں آگئی نا آج کل اس میں بڑا خلط ہے خلط ملتے معاملہ کہ ہمیں اور آپ کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ خاموش رہنے کا مفہوم اور مطلب کیا ہے خاموش رہنے کا مطلب ہماری ہاتھ سمجھیں جسے چاہیے گالیاں دے لو جسے چاہے کچھ ہی کر لو اس بندے کے کان پہ جو نہ رہیں گے اس کی عزت پہ کوئی آج نہ آئے کوئی فرق نہ بڑے یہ بندہ بڑا اللہ والا ہے بہت اچھا آدمی ہے یہ عجیب و غریب ہے بھائی اگر کوئی عزت کر رہا ہے عزت محسوس ہونی بے عزت ہی کر رہا ہے بے عزت ہی محسوس ہونی تو ضروری ہے نا پھر چاہے بندہ صبر کر لے جائے وہ ایک الگ بات ہے لیکن احساس تو ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہو گیا رہا ہے تو یہ چیز بڑی آب ہیں